اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی ہیئر ٹوٹوریل کی تو یہاں پہ میں آج آپ کے ساتھ ایک ہیئر ٹوٹوریل شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بہت پہلے بنایا تھا تو میں نے سوچا ہوں کہ میں ایک شیئر کروں سب سے پہلے تو میں ایک آؤٹلائن جو ہے وہ میں نے کریئٹ کر لی ہوئی ہے اور اب اس کے اندر میں بیس کلر کر رہی ہوں میرا بیس کلر چوکلیٹ براؤن ہے ڈار پراؤن ہے میں ائر برش یوز کر رہی ہوں اس میں کلر کرنے کے لیے تو میں اس میں یہ جو میں آؤٹلائن ہے وہ رف ہے آؤٹلائن بہت مین رول پلیٹ کرتی ہے کسی بھی چیز کے لیے تو میں نے بھی اس میں ایک آؤٹلائن کی بھی ہے یہ تھوڑی سی رف ہے اس کو میں نیت کروں گی اب میں اس کو اپنی لیر کو سب سے نیچے لکھے جا رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر جو ہے فیس وغیرہ کا کلر یا آؤٹلائن ہے وہ اس کے اوپر ہوں یہ میں سائز انکریز کر رہی ہوں اور اس کے اندر میں کلر کر رہی ہوں اپنی آؤٹلائن کے اندر آپ چاہئے تو آپ بینٹو بھی بینٹ برش بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ پہ ایئر برش یوز کر دیوں ساری بات کسی بھی چیز میں ہوتی ہے وہ آؤٹلائن کے لیے ہوتی ہے کہ آپ نے آؤٹلائن جس طرح سے کریئٹ کی ہے تو آپ کی آؤٹلائن جس طرح سے بھی بال وغیرہ کریئٹ کرنا چاہ رہے اس کے لیے آپ کا ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے آؤٹلائن اسی طرح کی پہلے کریئٹ کر لیں اور یہ میرا جو اس کے بعد جو بھی مزید کلر جو باہر ہے اس کو ہمیں اریز کر لوں گی تاکہ میں اس کو نیٹ ڈکا ہے ہم اس کو فل کر رہی ہوں میں نے سب کچھ اریز کر لیا جتنا بھی جو بھی بات جو تھا آؤٹلائن کے باہر تھا اب میں یہاں سے اس کی آؤٹلائن پہ جا رہی ہوں اور میں اس کی آؤٹلائن کو ٹھیک کر رہی ہوں ہم اس کی آؤٹلائن کو ایک نیٹ ڈک پروائیٹ کر رہی ہوں اور میں یہاں پہ ایر برش ہی ہی یوز کر رہی ہوں موسیقی جتنے بھی ایجیز ہیں یا کچھ بھی بات رہ گیا میں ان کو جو ہے وہ بہت نیٹ لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ سارے کارنرز وغیرہ یہ سب کچھ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں موسیقی 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 کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی آرٹورک کے لیے نیٹنس بہت ضروری ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا کریں جو بھی کر رہے ہیں آپ کو کلرس باہر نہ ہوں کیونکہ ابھی تک بہت سارے جو سٹوڈنٹس تہیں ہیں ان کو کلرنگ کا پیٹرن سمجھ میں نہیں آرہا یا ان کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے ان کے کلرس جو ہیں وہ پروپر نہیں ہوتے یا وہ کوشش کرتے ہیں بکٹ ٹول سے کرنے کی تو وہ نہ کیا کریں ریکمینڈٹ نہیں ہے میں نیو لیئر لے رہی ہوں اور اب میں اس کو ایئر بریش سے ہی یہاں پہ مزید سٹروکس وغیرہ لگاؤں گی میں کلر جو ہے لائٹ لے رہی ہوں ہم لوگ بیس میں ڈارک کلر یوز کرتے ہیں دین اس کے اوپر جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ لائٹ اور ڈارک دولوں شیٹس اس پہ ڈالتے ہیں موسیقی 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 اب بھی ادھر میں اس میں ایک کلر فیل کر رہی ہوں ملائک ایک کلر سے سٹرک لگا رہی ہوں ائر بریش ہی ہے میرا اب میں اس کی اوپر توار سا لائٹ اور ڈارک اور کلر یوز کروں گی سٹرک لگانے کے لیے تاکہ وہ ایک تھوڑا سا اور فائن لوگ کا ہے اس کے اوپر اب میں نے دارک کلر لیا اب میں جو آؤٹ لائن ہے ان کے کورنرز پہ کر رہی ہوں آپ کس طرح سے کرنا چاہ رہی ہیں وہ آپ پر ڈیپینٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک بالکل نورمل ہی ایک رکھنا چاہ رہی ہیں ویکٹر ٹائپ تو اس میں آپ صرف سمپل جو ہے کلر فیل کر دیں تو وہ بھی خوبصورت لگتا ہے کبھی آپ بہت ڈیٹیل میں کام کرتے ہیں اور وہ اچھا نہیں لگتا تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایمیج کس طرح کی ہے آپ کس طرح کی ایمیج کے پر کام کر رہے ہیں آپ کیا ڈیزائن کر رہے ہیں تو وہ اس چیز پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں اب میں مزید لائٹ کلر لے رہی ہوں لائٹنگ کے لئے اب بھی میں کوئی نیٹنس کے ساتھ نہیں کر رہی ہوں میں سٹروک آپ کے سامنے ہی لگا رہی ہوں لیکن وہ ایک اچھا لک دے رہا ہے تو اٹس ڈیپینڈ اون لک ٹوٹلی کیا آپ کس طرح کا لک کریٹ کرنا چاہا رہے ہیں اب میں دوبارہ سے لائٹ کلر لے کے اب میں جو میری آوٹ لائن ہے میں اس آوٹ لائن کے اوپر کر رہی ہوں آوٹ لائن کے اکوارڈنگ اس وجہ سے آوٹ لائن ضروری ہوتی ہے اب میں پہن شارپ رول لے رہی ہوں اور اب اس میں میں سٹروکس لگا رہا ہوں میری ویٹ زیادہ ہے آپیسٹی لو ہے یہاں پہ اپیسٹی میں زیادہ کرتی ہے اور میں کلر چوز کر رہی ہوں اور میں یہاں پہ سٹروکس لگا رہا ہوں کوئی بھی چیز پہلی بار میں نہیں آجا تھی پریکٹس بہت ضروری ہوتی ہے میں نے جو لاسٹ ٹائم جو میں نے کریئٹ کی تھی امیج اس پہ جو میں نے ہیر بنائے بال بنائے اس کے امیج پہ تقریبا مجھو تین گھنٹے اس پہ لگے ہیں وہ بنانے پہ مطلب میں نے اتنی دفعہ کریئٹ کیا اور اتنی دفعہ ریس کیا اور پھر جا کے کہیں پہ ریالیسٹک بنے ہیں میں ایک سال سے پچھلے ایک سال سے پریکٹس کر رہی ہوں دن کہیں جا کے اب بھی بہتر ہوئی ہے تو اس وجہ سے آپ نے تو ابھی سٹارٹ کی ایک دو ہفتے میں آپ بہت کلیر ہو ہی نہیں سکتے صرف آپ کی پریکٹس ہے کہ آپ کتنا پریکٹس کرتے ہیں اب یہ میں مزید جو ہے لائٹ لے کے لائٹ سٹروکس لگا رہی ہوں اس کے اوپر امیج کے اوپر it just depends on سٹروکس آپ نے سٹروکس لگانے لائٹ کلر ڈارک کلر کس آٹلائن کی اگارڈنگ لگانے کس طرح سے کس ڈیریکشن میں لگانے آپ کی ڈیریکشن کیا ہے صرف ہی ہے اب آپ کو کہ میں اگر زوم آؤٹ کروں تو یہ دیکھیں کہ اچھے لگ رہے ہیں اگر زوم ان کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ کیا ہوگا میں مزید کلر ارلیر لے رہی ہوں اس کو میں نے کیا ہے کلپ اور ائر بریش میں نے دوبارہ سے یوز کر رہی ہوں ائر بریش کی اپیسٹی میں کم کر رہی ہوں کیونکہ اب میں اس کو تھوڑا سا سوفٹ لک دینا چاہ رہی ہوں مجھے ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ بہت رف ہے دیکھیں میں بہت آرام سے اس کو ایک سوفٹ لک دینے کی کوشش کر رہی ہوں اس کے شارپنس کو سٹروکس رہیں گے پین شارپ کے لیکن ان کو شارپ نہیں لگنا چاہیے تھوڑا سا سوفٹ لک دیکھ کے میں اس میں سوفٹنس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اب میں وائٹ لے رہی ہوں کلر اوپیسٹی ون ہے ویٹ سکسٹی تھری ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اس کو لائٹنگ کی پرپس کیلئے اس کے اوپر سٹروکس لگا رہی ہوں اب میں نے آوٹ لائن جو تھی اس کے اوپر میں نے کر لیا ہے کلپ اب میں اپنی آوٹ لائن کو اس کے بلاک کلر کو جو ہے میں اس کو چینج کر رہی ہوں میں نے اسی کلر کو اسی کلر میں چینج کیا جو میرا بیک گراؤنڈ کا بیس کلر تھا بالو کا لیکن کیونکہ اس کے اوپر اب اتنا سارا کام ہو گیا ہے سٹروکس ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں تو اب وہ پروپر لی پتا چل رہا ہے کہ کون سا کلر ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آوٹ لائن کسی بھی چیز کی کر رہی ہوں مجھے اس کا کلر بعد میں چینج کیوں نہ کرنا ہوں میں کلر آوٹ لائن بلاک کی ہی کروں کیونکہ بلاک جو ہے وہ پروپر نظر آتا ہے تو میں بلاک میں ہی آوٹ لائن کرتی ہوں دن مجھے چینج کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے میں اس کو بعد میں کلپنگ کے تھوڑ جو ہے چینج کر لیتی اب اس کو میں نیٹ لک دے رہی ہوں جہاں سے میرا رہ گیا تھا کلر یا جہاں سے باہر تھا میں اس کو اریز کر رہی ہوں کوئی بھی آرٹ ورک ہے وہ ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے وہ ٹائم مانگتا ہے تو آپ شورٹ کٹس کی بجائے جو ہے اس کو اس پر مسید کام کریں اور تاکہ آپ کا آرٹ ورک جو ہے وہ پروپر بنے اب آپ نے یہاں پہ دیکھو گا میری لیئرز میں یہاں پہ آپ کو ہیئر جو ہے وہ دو تین جگہ پہ کون نظر آ رہے ہیں وہ اس لیے ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں نے پہلے بنائے تھے اور وہ مجھے پسند نہیں آئے تو میں نے دوبارہ ایریز کر کے کہ دوبارہ سے کریئٹ کیا تھے اب یہ دیکھیں میں یہاں پہ لیئر لی رہی ہوں ایک مزید اور میں نے اس لیئر کو کلپ نہیں کیا اب یہاں پہ میں ہیئر ایکسٹینشنز بنا رہی ہوں جیسے آپ کے بال ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اوریجنلی لک آئے ہیں یہ بہت کارٹونک نہیں لگے یا اس طرح سے نہیں لگے جیسے ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے بال اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا لک آ رہا ہے اس میں آپ ایکسٹینشنز ابھی ایریٹ کر رہی ہوں اب میں وزید اس کے اندر جو لیا ہے اس کو کلپ کر کے اس میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے کلر جہاں پہ فلٹ ہے وہاں پہ میں لے رہی ہوں ایکسٹینشنز بنا رہی ہوں اب میں تھوڑا سا لائٹ کلر دیکھے اس کو بھی ایڈ کر دیوں مزید اس ٹوٹلی اپشنل آپ کرنا چاہیں آپ کر لیں آپ نہیں کرنا چاہیں آپ نہیں کریں ڈیپینڈز اون مرش ڈاؤن کر کے میرا جو ٹوٹوریل تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا بہت کا طرح مرش ڈیپینڈز مرش ڈیپین behö Hung آی rust مرش ڈیپین